بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے ایسے بدلی تیرے گوچے کی فضاء تیرے بعد پاکستان بننے کے بعد انیس سو اٹالیس میں جہاں پاکستان بے سرو سمانی کی حالت میں اور حالت جنگ میں تھا اور دوسری طرف بانیے پاکستان قائد عاظم محمد علی جناہ شدید بیمار تھے لیکن بیماری بھی انہیں بطور گورنر جنرل پاکستان کی خدمت کرنے سے نہ روک سکی قائد عاظم کے دورے حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھی لیکن حوصلے جوان تھے اس طور میں مالے مشکلات کے ساتھ ستر لاکھ مہاجرین کا بوجھ بھی پاکستان کے گاندوں پر آن پڑا تھا ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ ازادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین ہی نہیں تھا چنانچہ 1935 کے برطانوی آئین ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام مدیدہ کا رکن بنا سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہران آیا گیا لیکن ایک بات جسے شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں اور وہ یہ کہ جب پاکستان اقوام مدیدہ کا رکن بنا تو دنیا میں صرف ایک ہی ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ملک جانتے ہیں کون تھا وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک افغانستان یہ تو تھے وہ حالات جن میں بیمار قائد عظم کو انتہائی تشویشناک حالت میں بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لائے گیا آپ ائرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈھال تھے لیکن انہیں لے جانے کے لیے ایک کھٹارہ سی ایمبولنس بغیر نرس کے بھیج دی گئی اس پر ستم یہ کہ ایمبولنس قائد عظم کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے سے پہلے ہی خراب ہو گئی جب دوسری ایمبولنس منگوائی گئی اس دوران ایک گھنٹے کا وقت گزر گیا جس میں محترمہ فاطمہ جنہ بیمار بانی پاکستان کو پنکھا جلتی رہی اس سوال کا جواب آج کسی کے پاس بھی نہیں کہ خراب ایمبولنس بھیجنا ایک سازش تھی یا ایک ایسا واقعہ جو ایک بے سرسامانی کی حالت سے لڑتی ریاست میں کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے پیش آیا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قائد عظم کی آمد کے بارے میں لیاقت علی خان آگاہ ہی نہیں تھے یہ عذر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت پورے کراچی میں صرف دو ایمبولنس تھی جن میں سے ایک کو قائد عظم کے لیے بھیج دیا گیا شاید یہ کمیونکیشن کی تاریخی گلتی ہو لیکن بہت سے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ خراب ایمبولنس بھیجنا دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی قائد عظم جب گھر پہنچے تو بیماری سے بری طرح نڈال ہو چکے تھے آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناہ اور ذاتی معالج کے سوا ان کے ساتھ دوسرا کوئی موجود نہیں تھا وہاں موجود لوگوں کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان انہوں نے یہ کہا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے قائد عظم کی جنازے میں چھے لاکھ لوگ شریک ہوئے قائد عظم کی وسیعت کے مطابق ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور خواجہ نظام الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل نامزد کیا گیا اللہ ہمارے قائد کی ترجہ اعلان کرے ہزاروں سنام ہمارے پیارے قائد پر before leaving please like, subscribe, share my channel thank you